ہیلو سٹوڈینٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سہیز کلاسیز تو آج اس ویڈیو میں ہم جو کلاس ٹویلت کی یونٹ ہے فور کیمیکل کائنیٹکس اس کا کیوشن ٹویل دیکھیں گے اس سے پہلے والے جو اس کے 11 کیوشن ہیں وہ ون بائی ون ہم ڈیسکس کر چکے ہیں آپ چاہے تو چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اس کیوشن میں ہم سے کیا بولا گیا ہے جو اے اور بیج کے بی میں جو رییکشن ہوئی ہے وہ اے کے ریسپیکٹ میں تو ہے first order and zero order with respect to b اور جو b ہے اس کے ریسپیکٹ میں ہے zero order تو اس کے بعد ہمیں fill in the blanks complete کرنے ہیں تو دیکھو سب سے پہلے ہم اس کے given سے equation سے value سے ہم لکھتے ہیں اس کا rate لو وہ کیا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ہم constant لکھتے ہیں ساتھ میں کیا لکھتے ہیں اے کے ریسپیکٹ میں کتنے order کی ہے first کی تو بی کے ریسپیکٹ میں کتنے کی ہے zero کی تو یہاں سے جو اپنا یہ rate بچے گا وہ کس کا equal بچے گا کہ اے اب دیکھو سب سے first question ہے کیا ہے اپنا اس میں ہمیں a کی value دی گئی ہے b کی value دی گئی ہے اور initial rate کی value دی گئی ہے مطلب a کی value ہے b کی value ایسے ہمیں چاہیے بھی نہیں تو یہاں سے ہمیں کیا rate کی value given ہے تو یہاں سے ہم اپنا constant نکالیں گے کیوں کیونکہ جو اپنا rate constant ہوتا ہے وہ چاہے ان values کے لئے وہ چاہے ان values کے لئے لیں وہ سیم ہی ہوگا سیم جو experiment ہوئے ہیں یہ جو amount of substances ہیں وہ سیم ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ کیا ہوتا ہے جو یہ اپنی reaction کا rate constant ہوتا ہے وہ سیم چاہتا ہے جب سیم ٹائم of substance یوج کیے جاتے ہیں سیم experiment میں تو اس ٹائم پہلے جو کیا ہوگا اپنا first step کیا ہوگا rate constant کا نکالنا کیسے جیسے یہاں سے دیکھو rate کی value ہمیں کتنے given ہے 2 multiply میں 10 کی power minus 2 mol per liter per minute ٹھیک ہے اس کے بعد k ہمیں نکالنا ہے a کی 1 a k a a کی value 0.1 تو یہاں سے جب ہم اس کو divide کریں گے side لے کے آکے تو جو اپنا k ہے اس کی value کیا آئے گی 2 multiply میں 10 کی power minus 2 divided by 0.1 ٹھیک ہے اور جو یہ value ہوتے کس میں ہوتے ہیں mol per liter میں تو liter mol سے یہ وادہ liter mol cancel اور تو جو یہ value آئے گی اپنی k وہ کس میں آئے گی per minute میں آئے گی کیسے یہ ہو گیا اپنا 2 multiply میں 10 کی power minus 2 multiply میں 10 minute اور یہاں سے آ جائے گا 0.2 minute تو یہ کس کی value آئی ہے اپنی per minute کس کی rate constant کی کیوں کیوں نکال لیے ہم نے کیونکہ جو next والے blanks وہ ہم اس کی help سے ہی fill up کریں گے تو دیکھو اب second میں کیا دیا گیا ہے ہم سے a کی ہی value پوچھی گئی ہے ہم سے a کی value پوچھی گئی ہے اور اس کے rate given ہے اور constant کی value بھی اپنے پاس ہے تو ہم نکال دیں گے easily کیسے جیسے ہمیں rate given کس کے equal ہوگا k a کے rate کی value کتنی ہے 4.0 10 کی power minus 2 mol per liter per minute ٹھیک ہے اس کے بعد k کی value ہمیں given ہے کتنی 0.2 minutes per minute اور a کی value ہمیں ہے بتانی تو minute سے minute cancel اور جو یہ value بچھی گی اپنے mol per liter میں آ جائے گی تو یہاں سے جو یہ value آئے گی دیکھو کیسے solve کریں گے یہاں پہ multiply میں یہاں پہ divide میں آئے گا تو a is equal to 4.10 کی power minus 2 mol per liter divide by 0.2 تو یہاں سے جب اس کو solve کر کے ہم اس کی value نکالیں گے تو آئے گی 0.2 mol per liter تو یہاں پہ ہم کیا لکھ دیں گے 0.2 یہاں پہ آئے گی اس کے بعد 3 question میں a کی value given b کی value given rate کی value نکال نہیں ہے rate کس equal ہوتا ہے k a اب یہاں پہ k value b k k value اپنے پاس کتنی ہے 0.2 5 minute a a کی value یہاں پہ کتنی given ہے 0.4 third experiment 0.4 اور mol per liter تو یہاں سے value آجائے گی 0.08 mol per liter per minute ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے اپنا تو یہ والا blank ہے 0.08 mol per liter in minute اس کے بعد کیا a کی value ہمیں بتانی ہے rate اپنا given ہے تو اس کے لئے جو rate کی value کتنی ہے 2 multiply 10 کی power minus 2 2 multiply h equal to k a یہ جو value ہے kis میں ہے mol per liter per minute میں a کی value ہمیں بتانی ہے اور k کی value ہے 0.2 per minute تو a per minute cancel اور جب اس کو ہم یہاں پہ لے کے آئیں گے تو یہ کیا بج جائے گا 2 multiply 10 کی power minus 2 divided by 0.2 mol per liter تو یہاں سے جو یہ value کو sold کے ہم لے 0.1 mol per liter تو یہاں پہ جو اپنا question 12 ہے وہ ختم ہوتا ہے تو یہ 0.1 تو یہاں پہ ہم لگ دیں گے 0.1 تو یہاں پہ جو یہ اپنا question 12 ہے